امان الرحیم اسلام علیکم ٹویل پلاس ہوپ آپ سب لگ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے علم التعلیم کا ہم یونٹ نمبر ون سٹارٹ کر چکے تھے جس میں اس کا ایک ٹاپک ہم نے پڑھا تھا کہ مسلم مفکرین کے تعلیمات کے لیے جو جو کردار انہوں نے ادا کیا تھا اس کو ہم سٹڈی کر رہے تھے جس میں ہم نے مختلف مفکرین کے بارے میں پڑھا تھا کہ انہوں نے کیا کیا اپنا رول پلے کیا تھا جس میں ابن سینہ رحمت اللہ علیہ ان کو ہم سٹڈی کر رہے تھے ابن سینہ رحمت اللہ علیہ ان کو لے کر ہم دو لیکچر آلیٹری دے چکی ہیں جس میں ہم نے تعلیمی تصورات کے بارے میں سٹڈی کیا کہ ان کے تعلیمی تصورات کیا تھے اور اس کے بعد آج جو ہمارا تھرڈ لیکچر ہوگا وہ ہے نساب تعلیم سے ریلیٹڈ کہ آپ کے نزدیک تعلیم کا نساب جو ہے وہ کون کون سے ہونا چاہیے نساب کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی بھی سبجیکٹ ٹھیک ہے تو وہ کیا آپ کے نزدیک ہے کہ وہ نساب لائک اگر ٹویلپ کلاس ہے تو اس کا نساب کون کون سا ہوگا اب اس کے نساب میں کیا کیا آئے گا کہ اسلامیات کی بک ہے اور فیزکس کی ہے اور کیا کیا بائیولوجی ہو گئی میتمیٹکس ہو گئی یہ سارے کیا آتے ہیں ٹویلپ کے نساب کے اندر آتے ہیں ٹھیک ہے فرسٹیئر کا نساب اور ہوگا نائیت کا اور ہوگا اور اس کی جو بکس ہوں گی نائیت کی جو فیزکس ہے اس میں اور جو ٹویلپ کلاس کی فیزکس ہے اس میں دونوں میں فرق ہوگا ٹھیک ہے وہ ڈی بی این ہو جاتی ہے تو یہ آپ کے لحاظ سے نساب جو ہے نساب تعلیموں کیس طرح کا ہونا چاہیے اس کو تین مدارج میں آپ نے تقسیم کیا تین مدارج میں تقسیم کرنے سے یہ مراد ہے کہ آپ کے حساب سے علوم جو ہیں جتنے بھی نساب ہیں دنیا میں وہ تین قسم کے ہیں ٹھیک ہے پہلا علم جو ہے پہلے علوم جو ہے وہ ہیں آلہ علوم اس کے بعد دنوی اور اس کے بعد وسطی علوم جو ہیں آلہ علوم ان کے بارے میں سٹیڈی کرتے ہیں کہ وہ کس چیز پر بیس کر رہے ہوتے ہیں حکمت و دانش یعنی ایسے علوم جن کو ہم اپنے اکل سے اپنی سوچ سے اور خود کریٹیوٹی سے جو ہے وہ سوچ کر لے کر آئے ہیں اور ان کو ثابت کریں تو وہ کوئی حکمت و دانش کے علوم فلسفہ ہو گیا جب ہم کسی کی چیز کے بارے میں فلسفیانہ رائے کرتے ہیں فلسفہ جو ہے اس سے یہ مطلب ہوتا ہے کہ جب ہم کسی بھی چیز کو لے کر کوئی اپنی لوجیکلی کچھ پیش کرتے ہیں تو وہ کیا فلسفیانہ ہمارے اس کے بارے میں کچھ سٹیڈی ہو گئی پھر منطق ہو گیا منطق بھی اسی قسم کا علم ہوتا ہے کہ جس میں ہم لوجیکلی کسی چیز کو بیان کر رہے ہوتے ہیں آل دو اس کا مادہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا یعنی کہ وہ حقیقت میں یہ علوم موجود نہیں ہوتے لیکن ہم اپنے غور و فکر اور سوچ سے اور دلائل سے ان علوم کو ثابت کرتے ہیں یہ اس قسم کے علوم ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کو کیا کہا جاتا ہے آلہ علوم پھر دنوی علوم دنوی علوم میں علم کیمیا کیمسٹری وغیرہ پانی گیسز یہ ساری سٹیڈی جن کی اوپر ہم کرتے ہیں علم کیمیا علم طبیعات ہو گیا پھر این سب کیا فیزکس وغیرہ ہو گیا تو اب ھینڈ سب کیسی تعلق ہوتا ہے مادہ سے تعلق ہوتا ہے یعنی یہ چیزیں ریال میں ایکزیسٹ کر رہے ہوتی ہیں تو جب ہم ایسے علوم نایکہ موش تجین کے میرے ہوتیں انہیں کہ جن میں وہ چیزیں ریال میں ایکزیسٹ کر رہی ہوتیں تو وہ ہمارے پاس نہ ہوت اس کے ساتھ ہوتے ہیں پھر آ 차ین ب favour کیوں نے جن میں سے کچھ شٹی ایسے علوم ہوتے ہیں اور کچھ جو ہیں غیر مادہ ہوتی ہیں کیونکہ جن میں علم فلکیات آ گیا علم فلکیات میں دیکھا جائے تو چاند ستارے سورج یہ سارا جن کے اوپر سٹڈی کہتے ہیں فن موسیقی اب موسیقی جو ہے یہ ایک ایسا علم ہے جو غیر مادہ ہے جبکہ علم فلکیات دیکھا جائے تو یہ کیا ہے مادہ ہے حساب ہے تو یہ دیکھا جائے اس کی کیا خصوصیات ہیں کچھ خصوصیات اس کی غیر مادہ ہیں کچھ خصوصیات اس کی کیا ہے مادہ ہیں تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو وستی علوم جو ہے وہ ایسا علم ہے جس کے اندر جو بھی نساب ہوتا ہے وہ سارا کمبینیشن ہوتا ہے آلہ اور دنیاوی علوم کا یعنی اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس ایک سائٹ پر یہ ہے آلہ علوم اور ایک سائٹ پر ہمارے ہو گیا دنوی تو یہ دنوی اور آلہ علوم ان کے درمیان میں کمبینیشن یعنی کچھ کوالٹیز آلہ علوم کی اور کچھ دنوی علوم کی ایک اور علم بنتا ہے وہ علم ہمارے پاس کون سا ہے وستی علوم ٹھیک ہے تو یہ تین تقسیم آپ نے مدارج آپ نے بتایا تھے اس کے بارے میں نساب تعلیم کے بارے میں ٹھیک ہے اس کے بعد حکمت تدریس یعنی آپ نے تدریس کے بارے میں کیا بتایا کہ اگر ہم کوئی درس دیتے ہیں تو وہ کس طرح سے ہونا چاہیے آلہ دو اس بارے میں کوئی خاص ان کی ریٹن فارم میں اس طرح کر کے کوئی باتیں موجود نہیں تھی لیکن پھر بھی ان کی عملی زندگی اور اسے تھوڑا آئیڈیا لگایا جاستا تھا کہ آپ کے نزدیک تدریس جو ہے وہ کس طرح سے دینی چاہیے ایک تو عملی مدارج ہونا چاہیے یعنی کہ جو ہم تعلیم دے رہے ہیں وہ صرف اس حد تک محدود نہ ہو کہ ہم اس کو زمانی بس بتاتے رہیں اور عمل کر کے نہ دکھائیں تو آپ کے نزدیک آپ نے جتنی بھی علوم جو ہیں ان کو خود سٹڈی کیا یا دوسروں کو ٹیچ کروایا تو اس میں آپ نے ایسے علوم کو اپنایا جو عملی طور پر ہماری زندگیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں یا ایسے علوم جو کہ خود عملی طور پر سر انجام دینے کے بعد ان کو ہم لرن کر سکتے ہیں تو وہ علوم کون کون سے تھے جو آپ پڑھایا کرتے تھے وہ تھا تیب اور فلسفہ تیب ہو گیا یہ ہماری ڈاکٹری بغیرہ اور فلسفہ اچھا عملی زندگی عملی زندگی آپ کی کیا تھی کہ آپ رات کا آدھا پہر جو تھا وہ سٹڈی کرتے تھے یعنی متعلیہ کرتے تھے رات کا آدھے پہر تک یعنی یہ اگر رات کا آدھا حصہ کر لیا جائے تو آدھا حصہ آپ سٹڈی کرتے تھے اور آپ کی یہ چیز طلبہ کے لیے نہایت ہی اہم ثابت ہو سکتی ہے کہ طالب علم کے لیے مشعل راہ ہے یہ چیز اگر طالب علم ابن سینہ رحمت اللہ علیہ سے یہ چیز سیکھیں کہ رات کے آدھا پہر تک وہ سٹڈی کریں تو وہ ان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے بہت آگئے زندگی میں بر سکتی ہیں اب طلبہ کے لیے ہدایت کیا کیا دی آپ نے اس میں یہ تھا کہ پہلی بات جو آپ نے کی وہ یہ تھے کہ ریاہ کاری سے بچیں اور خلوص نیت سے علم حاصل کریں ریاہ کاری کہتے ہیں کہ جب ہم کسی چیز کے ساتھ نہ سنسیر ہو کے کام نہیں کرتے دو نمبری سے کام کرتے ہیں یا پھر ہم یہ کہلیں کہ جب ہمارا کسی چیز کے لیے ہم دکھاوا کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا مقصد جو ہے بہائنڈ وہ کچھ اور ہوتا ہے تو وہ ریاہ کاری کے کام میں آ جاتا ہے تو طلبہ کو آپ یہ کیا سبق دے رہے ہیں کہ طلبہ کا کام ہے کہ وہ ریاہ کاری سے بچیں ریاہ کاری مطلب کہ شو آف سے دکھاوے سے یا دھوکے سے بچیں اور خلوص نیت سے علم حاصل کریں یعنی جب بھی علم حاصل کریں تو خلوص نیت سے حاصل کریں دل سے حاصل کریں اس میں کوئی آپ کا ایسا مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے کسی اور کی دلازاری ہو کسی اور کو پیچھے رکھنا ہو یا پھر کسی اور کو دھوکہ دینا ہو اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اسلامی عبادات اور شوائر کی پابندی کرنی چاہیے طلبہ کو ایک تعلیم کے لیے کامیاب ہونے کا سب سے بڑا رستہ جو انہوں نے بتایا ہے کہ وہ اسلامی عبادات اور شوائر کی پابندی کریں یعنی اسلام نے جن جن عبادات کو فرض قرار دیا ہے وہ انہوں عبادات کو سر انجام دے اور جو جو شوائر جو جو عمل جو جو باتیں جو اسلام نے بتائی ہیں کہ ان کو فالو کیا جائے وہ ان سب باتوں کو فالو کریں یہ طلبہ کے لیے ایک ہدایت تھی کہ ان ہدایات پر اسلامی عبادات کو کرتے ہوئے اور اسلامی کاموں کو پابندی کے ساتھ ایک اپنے اوپر فریضہ لے کر سر انجام دیتے ہوئے وہ اگر چلیں گے اور ان خلوصی نیت کے ساتھ علم حاصل کریں گے تو وہ طلبہ جو ہے وہ زندگی میں آگے کامیاب ہو سکے گا پھر کیا ہے لذتوں کا استعمال بلا ضرورت نہ کریں اب لذتوں سے یہاں کیا مراد ہے دنیاوی لذت ہے دنیاوی لذتوں سے مراد یہ ہے کہ دنیاوی کام جو ہمیں انٹرٹیننگ لگتے ہیں جن کو ہم دیکھ کے بہت ہی خوش ہو جاتے ہیں اگر اب کی لائف میں اگزامپل لی جائے تو موویز وغیرہ دیکھنا یا پھر ویڈیوز وغیرہ دیکھنا یہ ساری چیزیں یا گیمنگ کرنا جو موبائل بھی ہم گیم وغیرہ کھیلتے ہیں تو یہ ساری چیزیں کیا ہے ہمارے لیے انٹرٹینمنٹ ہیں ہمارے لیے لذت ہمیں پروائیڈ کرتے ہیں تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو لذتوں کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں ان کو بلا ضرورت نہ کریں کیونکہ اگر آپ ان کو بلا ضرورت کرنا شروع کر دیں گے تو یہ چیز آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے گی آپ کی روٹین کا حصہ بن جائے گی اور پھر آپ یہ سارے کام کیے بغیر نہیں رہ پائیں گے اور آپ کا جو زندگی کا مین مقصد ہے اس سے آپ بلکل آہستہ آہستہ پیچھے ہڑتے ہڑتے بلکل ہی زوال پہ آ جائیں گے ٹھیک ہے تو یعنی ان کا یہ کہنے کا مطلب ہے یہاں پر کہ آپ دنیاوی کام بھی کریں بہت اتنا نہ کریں کہ بلا ضرورت ہی اس کو کرتے رہے اور آپ کی زندگی میں وہ چیز اس حد تک داخل ہو جائے کہ اس سے جان چھڑھانا مشکل ہو جائے دنیا اور مافیا سے بینیازی یعنی کہ دنیا اور یہ مافیا ہوتے ہیں مختلف قسم کے کاموں کے اندر آ جانا فساد کریئٹ کر دینا یہ سارا کچھ ان ساری چیزوں سے بینیازی ہو یعنی کہ لا تعلقی ہو بلکل تعلقی نہ رکھیں چھوڑے جو بندہ جو کر رہے دنیا میں جو ہوتا ہے ہوتا رہے اس میں فضول کی انٹرفیرس نہیں کرنی کیونکہ اگر ایک سٹوڈٹ جو ہے وہ ان سارے کاموں میں دلچسپیاں لینے لگ جاتا ہے تو وہ اس کا جو مین مقصد ہے زندگی کا تعلیم حاصل کرنا علم حاصل کرنا اور اپنے آپ کو جو ہے وہ کریئٹب بنانا وہ اس کے لئے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا کیونکہ وہ باقی کاموں میں جو ہے وہ زیادہ انٹرفیر کرنے لگ جائے گا اور اس کی ذہن جو ہے وہ ان کاموں میں ہو جا رہے گا بجائے اس کے کہ وہ تخلیقی کام میں اپنا دماغ لگا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد لاسٹ پہ وہ بتاتے ہیں کہ استاد اور شاگرد کی درمیان تعلقات کیا ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو ان کی جو لاسٹ وسیحت تھی جو ابن سینر رحمت اللہ علیہ کر کے گئے تھے اس میں انہوں نے کچھ کہا تھا کچھ الواز کہے تھے ان لفظوں سے جو استاد اور شاگرد کا تعلق ہے نا وہ بہت اچھے طریقے سے واضح ہوتا ہے اس میں انہوں نے کہا تھا کہ سب سے پہلے اور سب سے آخر خدا یعنی استاد اور تعلق کا جو آپس کا تعلق ہونا چاہیے وہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ جو استاد ہے نا وہ شاگرد کو یہ سکھائے کہ اگر وہ زندگی میں کچھ بھی اچیف کرنے جا رہا ہے نا تو اس کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بس دنیاوی کامیابی حاصل کرے گا پیسہ کمائے گا یہ وہ یہ نہیں مقصد ہونا چاہیے انسان استاد نے بچے کو یہ سکھانا ہے شاگرد کو یہ سکھانا ہے کہ شاگرد کا جو زندگی کا سب سے پہلا مقصد ہو وہ بھی خدا ہو اور جو سب سے آخری مقصد ہو وہ بھی خدا ہو یعنی وہ جب کوئی کام کرنے جا رہا ہے تو اس کی جو نیت ہو وہ خدا کو رازی کرنا ہو شروع موت میں بھی خدا کا نام لے اند تک خدا کا نام لے اور پھر سب سے بہتر حرکت جو کیا ہے نماز ہے یعنی استاد کو چاہیے کہ وہ شاگرد اور وہ استاد کے درمیان ایسا تعلق ہونا چاہیے کہ استاد شاگرد کو یہ بتائے کہ آپ کی جو بہتر حرکت ہے جو بھی بہتر کام آپ دنیا میں سر انجام دے رہے ہیں کوئی بھی ایکسرسائز اگر کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ کی سب سے بہتر ایکسرسائز جو ہے وہ کیا ہے نماز ہے رائے گان کوشش ریاکاری یعنی کہ اگر بچے جو ہیں ریاکاری سے کام لیتے ہیں ریاکاری یہاں پر بھی میں نے بتایا کہ دھوکھا ٹھیک ہے یعنی کہ دکھاوا کرنا استاد آ گیا جی کھڑے ہو گئے استاد کا عدب کر دیا یہ صرف کیا ہے دکھاوا ہے جو طالب علم کے کر رہے ہیں کہ ہم بہت ہی محذب قسم کے بہت ہی استادوں کی تحظیم کرنے والے بڑے ہی اچھے اور نیک طالب علم ہیں تو یہ سارا کچھ اگر ایک طالب علم ریاکاری کرتا ہے تو وہ یہ ساری اس کی جو کوشش ہے علم حاصل کرنے کی یہ کیا ہے رائے گاں چھلے جائیں گے وہ کہتے ہیں کہ باعدب بانصیب بے عدب بے نصیب یعنی اگر کوئی بچہ ایسا ہے جو استاد کا عدب نہیں کرتا وہ اس کا روحانی باپ ہے یا روحانی ماں ہے اس کا عدب نہیں کرتا تو اس کی یہ جو ریاکاری وہ کر رہے ہیں وہ ساری کیا ہے رائے گاں کوشش میں جائے گی یعنی وہ زندگی میں جو بھی سیکھنا چاہ رہا ہے جتنا بڑھنا چاہ رہا ہے دوبارہ زمین پر آ جائے گا پھر کیا ہے بہتر سکون کیا ہے روزہ استاد کا کام ہے کہ وہ بچے کو یہ سکھائے کہ اس کے لیے اگر جو ذینی سکون وہ لانا چاہتا ہے تو وہ سب سے بہتر کیا ہے روزہ رکھا کرے مفید نیکی کیا ہے صدقہ ایسی نیکی جو آپ کو فائدہ دے وہ کیا ہے صدقہ ہے پھر محص و مبائسہ سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے استاد کو چاہیے کہ وہ شاگرد کے ساتھ مختلف موضوعات کے اوپر بحث کرے مبائسہ کرے اس سے کیا ہوگا ان دونوں کے آپس کا دل کا زنگ جو ہے وہ دور ہو جائے دل کا زنگ دور ہونے سے مراج یہ ہے کہ جو کنفیوزن ہے جو کوسن ہے ہمارے دماغ کے اندر جو طالب علم کے دماغ کے اندر یا دل کے اندر کچھ سوال ہے وہ دور ہو جائیں گے اور اس سے اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب بحث و مبائسہ ہوتا ہے وہاں پر ایک استاد کی بھی بہت ساری کیوریز ہوتی ہیں دماغ کے اندر جو کہ حل ہو رہی ہوتی ہیں کئی دفعہ استاد بچوں کو سکھانے کے چکر میں خود بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ انہوں نے استاد اور شاگرد کے تعلقات کے بارے میں بتایا تھا تو یہ ٹوٹل ہمارا ہو گیا ابن سینہ رحمت اللہ علیہ اور انہوں نے تعلیمات کو لے کر کتنی خدمات سے انجام دی تو حافظ ہو آپ لوگوں کو لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکس لیکچر میں تھانکیو سو مچ اللہ حافظ